السلام علیکم to all youtube members welcome to my channel life with sam vlogs آج کے میرے thumbnail سے تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا یہ کسی اس کا vlog ہے تو vlog کو انٹک بوچ کیجئے گا جو ریمیڈی میں بتا رہی ہوں اس کو ون بے ون ایسے ہی فولو کیجئے گا جیسے میں بتا رہی ہوں تو آپ کو ملے گا ایسا ریزر جس کے پاؤں ہو گئے ہیں کالے کیونکہ ہاتھوں کی تو ہم کیار کرتی ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں برحل لیکن میں نے یہ پاؤں پہ اپلائے کر کے دیکھا یقین کریں یہ ریمیڈی اتنی 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 بیسٹ ہے کہ جب آپ خود ٹرائے کریں گے تو واقعی میں کریں گے کہ سیم آپ نے کیا ریمیڈی بتا دی ہے تو آپ کے پاؤں ہو جائیں گے گورے گورے سب کریں گے کیا ہو گیا جادو ہو گیا کیسے ہو گئے آپ نے کرنا یہ ہے آج میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں ایک ایسا ٹوٹ کا ہوم ریمیڈیز جس سے آپ کے ہاتھ پاؤں ہو جائیں گے گورے گورے تو اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے آپ کے سامنے ہی ہے 1 ڈیبل سپون ہم نے لے لینی ہے شگر چینی اور 1 ڈیبل سپون کوفی اور 1 ڈیبل سپون بیکنگ سوڈا اور 1 ڈیمن یوز ہم نے صرف پر صرف اگر آپ کے پاس بڑا لیمن ہے تھوڑے سائز میں تو آپ نے آدھا لیمن یوز کرنا ہے اگر چھوٹا ہے تو پھر آپ نے فل گوش کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے فائدے بھی میں آپ کو بتا دی جاؤں اس سے آپ کے پاؤں سوفٹ ہو جائیں گے آپ یہ ہاتھوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور میں ہی سوچتا ہوں کہ ہاتھوں کی کیئر پھر بھی ہوتی رہتی ہے لیکن ہم اپنے پاؤں کو نا تھوڑا بھول جاتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے جس وجہ سے ہمارے پاؤں بہت ہی ڈل ہو جاتے ہیں چلے آئیں اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک ایسے چھوٹے سا باؤل یا کچھ بھی لے لینی ہے پیالی ٹائپ کی یہ لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے سارے جو ہے انگریڈینٹس ان کو مکس کر لینا ہے تو سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی یہاں پہ کافی یہ میں نے خود ہی پہلے اس کو کافی کو خود ہی 1 ڈیبل سپون سائز سے نکال گیا آپ لوگوں کے لیے رکھ لیا تھا آپ خود پہلے میورمنٹ کر لیا جگہا ٹھیک ہے اور 1 ڈیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں شگر کافی شگر یہ چلی گئی سارے شگر بس کافی ہے چلے اور یہ 1 ڈیبل سپون بیکنگ سوڈا یہ 1 ڈیبل سپون ہو گیا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اب یہ تینوں میں نے ڈال کے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے لیمن چوز اچھا یہ لیمن میں نے دو تین اس لیے رکھی ہوئے ہیں کیونکہ یہ آج جو کہ کام آنے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کیا کام آنے ہیں فیلحال ان میں سے ہم نے لیمن جوز نکال لینا ہے میں نے تین اس لیے لیا کیونکہ اس میں رس پہت کم ہے اور اس لیے میں نے چھوٹے بھی ہیں تو اس لیے میں نے تین لے لیا تو آپ کے سامنے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں لیمن جوز یہ دیکھیں جیسے ہی میں لیمن جوز ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایسے بابلز بنا سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ آپ کو نظارہ آ رہی ہیں تو اس کو پہلے اچھے سے لیمن جوز ڈال دوں میں چاہتی تو لیمن جوز نکال سکتی تھی لیکن میں چاہ رہی تھی آپ کے سامنے بلکل ہی کوئی بھی سٹپ آپ مز نہ کریں تو اس لیے یہ میں نے لیمن جوز اچھے سے نکال لیا اب لیمن جوز نکال کے ون ٹیبل سپون لیمن جوز ہے تو بس اتنا ہی میں ڈالوں گی یہ ایک پورا فل لیمن میں نے ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس چھوٹے والا لیمن تھا اور مجھے لگتا اس میں جوز بھی کمتا لیکن ٹھیک ہے اب یہ جو بچ گئے ہیں یہ میرے سکرب سکربنگ کے کام آئے گا تو میں اس کو رکھ دوں گی جب میں پاؤں پر اپلائی کروں گی میں ممہ کے پاؤں پر اپلائی کروں گی اور آپ کو ریزلٹ کر کے دکھاؤں گی کیا اب اس کو میں اچھی طریقے سے کر لیتی ہوں میکس تب تک آپ جائیں اور جلدی سے سب اکٹھا کر لیں اور میرے ساتھ اپلائی کریں اس پیسٹ کو میں اچھی طریقے سے پیسٹ بنا لوں گی اور یہ اس میں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جو کافی کے جانے ہیں شیگر ہے تو یہ جب ہم اپلائی کر لیں گے دو منٹ لگانے کے پاس پھر اس کو پاؤں پر پانچ منٹ تک ہم نے سکروبنگ کرنی ہے اس سے فائف منٹ تک میں چاہتے تھی ویڈیو شورٹ بناو لیکن ڈیٹیل ویڈیو کیلئے تھوڑی ویڈیو یہ ہونے چاہیے دیکھیں اچھے سے ہمارا بس بن چکا ہے پیسٹ اور اس کو مزید کر کے اس کے بعد میں جاتی ہوں اس کو ماما کے پاؤں پر اپلائی کروں گی آپ کو دکھاؤں گی تو ماما کے پاؤں پر ہم سارا اپلائی کر دیں گے اچھے سے پھر آپ کو میں دکھاؤں گی ریزلٹ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک ہی بار لگا کہ آپ نے ریزلٹ ہے کہ اس کو بھولنے جانا لگتار ان کو سیون ڈیٹ چیلنج کی طرح سیون ڈیٹس تک اپنے پاؤں پر لگاتے رہنا ہے اور آپ یقین کریں بہت ہی ریزلٹ آئے گا اور آپ کے باؤں گورے گورے سفید اور آپ کی ایڈیاں ساتھ ستری اور ڈیپ مرشیرائز ہو جائیں گے اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پرمنٹ ہو جائیں تو اس ریمیڈی کو نہیں چھوڑیے گا تھوڑا سائی پانچ منٹ میں آپ کے پاؤں ہو جائیں گے گورے گورے میں نے جب ماما پر ریزلٹ دیکھا تو میں خود بھی دیکھ کے حیران رہ گئی تھی تو آپ آپ کو بار پر کہوں گے کہ لازمی اس کو ٹرائ کریں آپ چاہیں تو نیچے ادھر لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی جو ٹرائنیس ہو گئی خراب ہو گئی ہیں آپ کی ایڈیاں پھٹ گئی ہیں تو وہ بھی چھک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے پر سلیمن بچ گئے تھے اب اس لیمن کو ہم اس لیمن کے مدد سے ہم لوگ اس پر کریں گے سکربیں پانچ منٹ تک ایسے ایسے سکرب کر کریں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں گے دو منٹ لگا رہنے کے بعد میں نے بچے ہوئے لیمن سلائس سے ماما کے پاؤں پر سکربیں سٹارٹ کر دی تھی اس سکربیں سے یہ فائدہ ہوا کہ ماما کے پاؤں پر ڈیپ بلیک نشان تھے وہ ختم ہو گئے تھے مطلب پہلے ہی اپلائے میں کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھی ریمیڈی کہ آپ کے جو اتنے گہرے بلیک نشان ہو وہ ختم ہو جائیں آپ دوسرے بھی پاؤں پہ کر لیں گے لیمن دے کے سکربیں پورا ایڈیوں پہ بھی اور فنگرز پہ بھی میں نے دونوں پاؤں پہ اچھے طریقے سے سکربیں کر لی تھی پھر دونوں پاؤں کی ایڈیوں پہ بھی فنگرز پہ بھی اس کے بعد ماما جا کے واش کر آئی تھی اور پاؤں بہت سوفٹ ہو گئے تھے اس کے ذریعے کے بعد تو میں نے کوئی فیلٹر نہیں لگایا کوئی بھی اوریجنل کیمرہ سے سب کو شوٹ کیا ہے تاکہ جتنا ریزلٹ مجھے ملا ہے اتنا ہی آپ کو دکھاؤں پاؤں کو واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد آپ کو میں دکھاتے ہوں ماما پاؤں واش کر کے آگئی ہے آپ کے سامنے ہے ریزلٹ کی کس طرح سے ان کے بلیک نشان ختم ہو گئے ہیں ان کے پاؤں کا کلر برائٹ ہو گیا ہے اور اتنی سوفٹ ہو گئے ہیں میں ہاتھ لگا کے چک کر رہی تھی ان کی ایڈیا بھی سوفٹ ہو گئے ہیں آپ بھی چاہیں جلدی سے ریمٹی ٹرائے کریں دیکھیں میں نے کوئی ویلڈر نہیں لگایا کچھ نہیں لگایا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ